اللہ عنہم و رضوعا ذالک لمن خشی ربہ ساتھ پڑھتی ہو ہجاب سے ساتھ پڑھتی ہو اور اس نے پورے اس تعلیمی مراحل میں خود کو عشق و محبت کے دھپوں سے بچائے رکھا ہو اس لیے کہ برائی کے مواقع جہاں ہوتے ہیں تقوی کا ثبوت وہیں دینا ہوتا ہے اور آج کالجس اور یوں سیڈیوں کا جو ماحول بنا ہے وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اس بگڑے ہوئے ماحول میں کوئی نوجوان اگر اپنے اخلاق کی حفاظت کر جائے کردار کی حفاظت کر جائے کیریکٹر کی حفاظت کر جائے جوانی کی حفاظت کر جائے اس نے ڈگری لے لی اور عشق و محبت کی آلودگیوں سے خود کو کبھی متاثم نہیں کیا اس نے ڈگری لے لی کبھی کسی کی ظلف کا اسیر نہ ہوا تو واللہ تقوی کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی تقوی کا اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا حضرات تاریخ بتاتی ہے تاریخ بتاتی ہے ماضی کے انسان میں گزرے ہوئے دور میں انسان کی شرم و حیاء کا میعار یہ تھا عورت کی شرم و حیاء کا میعار یہ تھا لڑکی کی شرم و حیاء کا میعار یہ تھا ایک باپ اپنی بچی کے لیے رشتہ ڈھونتا تھا ایک لڑکا منتخب کرتا تھا منتخب کرنے کے بعد اپنی بچی سے مشورہ کرنے کے لیے آتا تھا کہ بیٹا دیکھو میں نے تمہارے لیے ان ان صفات کا حامل لڑکا منتخب کیا ہے کیا یہ رشتہ تمہیں منظور ہے شرم اتنی تھی حیاء اتنی تھی کہ بچی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی بیٹی ہاں کہتے ہوئے شرماتی تھی اسی لئے صحابہ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی ایک ولی اور باپ جب رشتہ دیکھنے کے بعد اپنی بیٹی سے اس کی رضا مندی لینے جاتا ہے تو لڑکی ہاں نہیں کہتی ہے خاموش رہ جاتی ہے ہم خاموشی کو کیا سمجھیں پیارے نبی نے کہا اذنوہاں سماتوہاں کہ جب باپ اپنی بیٹی سے رشتے کے سلسلے میں مشورہ کرے اور بیٹی خاموش رہے سمجھ جاؤ کہ یہ رشتہ منظور ہے وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے وہ حیاء کی وجہ سے ہاں نہیں بول پا رہی ہے اس کی خاموشی کو منظوری سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو ایک حیاء کا یہ میں یار اور ایک دیکھ لو کہ آج کی صورتحال کیا ہے ہماری لڑکیاں خود زندگی کے ساتھی کا انتخاب کرتی ہیں خط نظر اس سے کہ وہ اس کے لیے کہاں تک مناسب ہے کی نہیں صرف اپنے ساتھی کا انتخاب کرتی ہے بھلے سے وہ رشتہ ماں باپ کو منظور نہ ہو خاندان کو منظور نہ ہو ولی کو منظور نہ ہو پورے خاندان سے مقابلہ کر کے پورے خاندان سے فائٹنگ کرتی ہے اور زد اور ہٹ دھرمی کر کے رشتے ٹوٹ جائیں کوئی بات نہیں ماں باپ ناراض ہو جائیں کوئی بات نہیں اور بڑی بے شرمی سے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی نہیں تو پھر میں مر جاؤں گی